موٹسائیکل کمیونٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت سی بائکس چلنے میں اچھی ہوتی ہیں لیکن دکھنے میں بیکار لگتی ہیں یہی حال سزوکی جی ایس ون ففٹی کا بھی ہے اب اس کے لکس کو موڈیفائی بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض سب سے الگ نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ہیں علی وارس اور ان کی جارلس علی وارس بھائی ہمیں تھوڑا سے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ نے برینڈ نیو ایک ادت سزوکی جی ایس ون ففٹی اس وقت پرچیس کی تھی ٹھیک ہے نا اور اب آپ نے اس کے اندر کیا کے چینجز کی ہیں فرم در ٹینک آپ نے ٹینک کے اندر اس کے پینٹ وغیرہ کے اندر چینجز کی ہیں جو کافی اٹریکٹیب لگتا ہے کافی کسٹمایزابل لگتا ہے اس کے بارے میں بہت سوڑا سے بتائیے کافی کسٹمایز کی ہے مجھے پسند ہے مجھے بائک نا کیفی ریسر یا سکراملر یا ونٹیج لوک میں جو بائک ساتے مجھے وہ اسی نیت سے میں نے پرچیس کیا تھا تو اس کے بعد میں نے کسٹم گیریش کے تھروں اس کو کسٹمایز پہلے کروایا تھا آئیڈیا لینے کے لیے انہوں نے اس کو کسٹمایز کیا چھے ایک تھیم میں انہوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد میں نے ایک ایونٹ آتا ہے پاکستان میں اب شروع ہے ڈسٹنگویش ٹینٹنمنٹ رائٹ کے نام سے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو کلچر ونٹیج بائک ہوتے ہیں وہ اس میں انگلوڈ ہوتے ہیں تو اس میں اس حوارے سے میں نے اس کی تھیم چینج کرنے کا سوچا تو میں نے اس میں اس کی سیٹ چینج کی کلر کمیلیشن چینج کیا سٹارٹ میں ہینڈل بار چینج کی ہینڈل بار اس پر پہلے 3 پیس موکسی لگا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا نورمل چلتا ہے وہ لیکن اٹریکٹیف لک جی دیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کومن سی چیز ہے ہینڈل بار چینج کی اس کے کچھ ٹائم بعد میں نے پھر تھوڑ تھوڑ چیزیں مزید چینج کی لائک اس کی ہیڈ لائٹ ہے ہینڈل بار آپ نے اس کی کسٹمائز کروا ہے یہ کسٹم مرمائی ہے ہینڈل بار اس کی یہ فورتھ ہینڈل بار ہے جو میں نے چینج کی ہے پہلے اس کی اپنی تھی اس کے بعد 3 پیس موکسی پھر سنگل پیس موکسی اب یہ ایک کسٹمائز ہینڈل بار ہے یہ بھی ایک فرینڈ سے میں نے لی ہے انہوں نے بنوا کے مجھے دی ہے جو ایک بڑی اچھی ہے اور آپ کے سامنے ایک وائٹ لک دیتی ہے اور آپ کے شولڈر پر اس کے اتنا اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ کسی لانگ ٹور پر جاتے ہیں تو یہ ایک آپ کو ایک کمفرٹیبل رائیڈ آپ کو رہتی ہے اس کے بعد میں نے پھر اس کی ہیڈلائٹ چینج کی آپ ہیڈلائٹ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی ہیڈلائٹ ہے یہ یامہا 1180 سی سی نینٹین ایٹی موڈل کی ہیڈلائٹ ہے یہ مجھے بیری گود لک تھی کہ مجھے بس مل گئی اور میں نے پھر یہ کافی خراب آلت میں تھی اس کو پھر میں نے پینٹنگ گرہ کی اس کی ڈنٹنگ گرہ کروائی سارا اوبرال اس کو سائی کی ہے آپ کے سامنے اس وقت مڈگارڈ دیکھ لی جب اس کا مڈگارڈ اس کا جو ہے یہ کسٹم ایڈ ہے یہ بھی میں نے کسٹم گہری سے پہلے کروایا تھا یہ مڈگارڈ انہی کے ثروب بنایا ہے یہ کمپلیٹی فیبریکیٹیڈ ہے یا نہیں ہے یہ اس کا بیشتر کے لیے یہ نینٹ مڈگارڈ ہی ہے جس کو بعد میں چھوٹا کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹائر اس کے ہیں یہ انڈین ٹائر رالکو ہے ٹھیک ہے یہ کافی اچھا آف روڈ آن روڈ گرپ بڑی اچھی دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سپیڈ بلاسٹر ہے رالکو کمپنی ہے انڈین کمپنی ہے اس کا یہ ہنڈڈ ڈنینٹی کا ٹائر ہے اور بہت زبطہ اس کی پرفارمنس ہے مطلب کہ آپ اپنے بائک میں اگر ایٹین انچ کے ریم میں آپ پریفر کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ پریفر ہوں گا کہ آپ اس ٹائر کے لیے جائیں تو یہ ریم اس کا سٹاوک ہے یہ اس کا فرنٹ ریم جو ہے سٹاوک ہے پینٹ کیا ہے کاربن پاورڈر کوٹنگ کی ہوئی ہے اس کو بلیک اور جو ریر ریم ہے اس کا اس کا جو ریر ریم ہے یہ ڈیلیکس ہونڈا بان ٹو فائف کا ہے کیونکہ یہ تھوڑا وائڈ ہوتا ہے تو آپ کا ٹائر ہے اگر آپ کو یہ چینج کرتے ہیں تو یہ ایک وائڈ لک دیتا ہے اور گریپ بھی اچھی ہوتی ہے فرنٹ اور ریر ٹائر اس کا سیم سائز کا ہے صرف ریم کا فرق ہے اور بڑی مطلب اس ریم کے ساتھ اگر آپ ٹائر چینج کرتے ہیں 190 کا لگاتا چاہئے تو آپ ہمیشہ اس کو کوشش کریں کہ یہ چینج کریں ریم کیونکہ جیس 150 کا اپنا جو ریم ہے وہ تھین ہے اس کے مقابلے میں باقی اس کے جو ریر مدگاڈ ہے وہ بھی کسٹم میڈ ہے ایک شارٹ سمارٹ سا مدگاڈ ہے کیونکہ سیدو کی جیس 150 کا اپنا جو مدگاڈ ہے وہ بہت ہی اگلی سا ہے جی جی وہ اصل میں کافی وائڈ ہے اور ٹائر اس کے لیچے بہت پتلا لگایا گیا تو وہ ایسی بھی آپ کے سامنے آپ دیکھا ہوگا لوک اچھی نہیں دیتا ہے یہ اس کی لائٹس ہیں کسٹم میڈ ہے جی جی یہ جو لائٹ ہے یہ کسٹم میڈ ہے کسٹم میڈ ہے کسٹم میڈ ہے یہ بیسیکلی میٹل کے منے میں اور کافی مضبوط ہے آئی تین کسی ہارڈلے کے موڈل کے کوپی ہے یہ چینہ کوپی ہے لیکن یہ ادھر کے حساب سے بہت زبادست ہے تھوڑے کسٹلی ہے لیکن چیز کافی اچھی ہے فریم میں آپ نے اس کی کیا کیا چینجز کریں فریم میں اس کی کوئی آلٹریشن نہیں ہے بلکل جس اگر ہمیں اس کو سٹاک کنڈیشن میں واپس لے کر آنا چاہوں تو میں اس لیے دا سکتا ہوں کوئی کٹنگی ہوئی بھی جنوین ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیٹ ہے اس کی لئے ایک سپیشل پین بنتا ہے اس کے اوپر یہ آپ فومنگ کرتے ہیں اور پوشش شڑتے ہیں اور یہ سیٹ آپ کی اس سرہ بندیتا ہے پین آپ نے اس کے اندر کسٹمائز کروایا ہے اس کے لئے یہ کسٹمائز کے لئے اس کے لئے پین بنایا گیا اس شیپ میں ایک پین ہے وہ یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے اس کے اوپر جسٹ فومنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر پوشش ہوئی ہے اور اس کے اوپر سٹیٹھنگ ہوئی ہے آپ کے سامنے سائیڈ کوورس بھی وہی سیم ہیں جو اس کے اوریجنل اس کو ریپکنگ کی ہوئی ہے یہ فوٹرس پینل لگائے ہیں یہ سٹیل کے ہیں یہ عام طور سے نظر نہیں آتی گا یہ ایک مسنگ پارٹ ہے لیکن اب یہ میں نے خود ہی لگائے ہیں یہ ایک میٹل کیا ہے اور اچھی لکتا ہے آپ اس کو بعد میں ریپ میں نے ابھی اس کو ریپ نہیں کروایا آپ ریپ کروا کے سو اپنے کلر کمبینیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں باقی اس کا چین کور پر پینٹ ہوا ہے یہ اوورال ساری پاوروڈر کوٹنگ ہے لک کے لئے لک کے ساف سے کافی اچھی چیز ہے ورنہ خالی خالی سا لگتا ہے لیکن اوورال فریم ہے آپ نے اس کے سیم رکھا ہے اس کے سیم ہے کوئی اس کے فریم میں کوئی کٹنگ نہیں ہوئی کوئی آلٹریشن وغیرہ کوئی چیز کی نہیں ہے انجن میں کوئی آلٹریشن ہے باقی صرف اس کے لک کے اوپر سارا کام ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اس کے بات کروں گی یہ جو اس کے اچھا یہ آپ نے اس کے چینج کروائی ہیں اس کے سائیڈ میررز وغیرہ بھی جی جی سائیڈ میررز چینج کی ہیں کیونکہ اس کے اپنے سائیڈ میررز ہیں وہ سکوئر ہیں ریکٹینگل سی شیپ ہیں وہ اس لک کے ساتھ جاتے نہیں ہیں یہ درہا ونٹیج لک آتی ہے یہ مطلب اٹریکشن دیتے ہیں بائیک کی لک میں ہیوی ایوی لک آتی ہے اس کے علاوہ بیمرز لگائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی چیز ہے یہ اگر آپ ٹرائبلنگ کرتے ہیں ٹورنگ کرتے ہیں تو رات کے وقت آپ کو لائٹ کا ایشو ہوتا ہے تو اس کی لائٹ اس کی تھوہو کافی اچھی ہے سپورٹ لائٹ دیتے ہیں ایک پرائیس کے ساتھ سے بھی چیپ ہے اور کوالیٹی کے ساتھ سے کافی ہائی ہے آپ کو پرفارمنس اچھی دیتے ہیں یہ چیز اوبرال آپ کے سامنے ایک پیکیج ہے نارمل سک پیکیج ہے روٹ پر چلتی ہے تو بہت ہی ایک ڈیفرنڈ لوگ بھی دیتی ہے اور مانتہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی اس کو کہتا ہے کہ ہم اس کی رائٹ دو اس کی تھوڑی بات کافی ہاں لوگ ہی کہتے ہیں کہ جارویس آگا ہے پھر مجھے بعد میں انٹرڈکشن میں اپنا دیتا ہوں کہ بھئی میں بھی کوئی ہیسیت رکھتا ہوں میں بھی کوئی ہیسیت رکھتا ہوں جارویس کے حالے سے شکریہ علی بھائی انشاءاللہ we'll keep you guys updated اس بارے میں کہ کہکے نہیں بائس آرہی ہیں اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے سدوکی جیس 150 کے بارے میں جو سب سے اس کا بیس پارڈ فیچر ہے اس کی وہ اس کا انجین ہے اور اس کے اندر ایک کمیونٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ جو اس کے انجین کو اپریشیئٹ کرتے ہوئے اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز کرتی ہے آپ کو شکریہ روڈیس کا بھی اس کا ورشن دیکھا ہے کہ روڈیس نے بھی اپنے حساب سے کسٹمائز کی ہے اپنے یوز کے لیے اور this is another one of those things ابhir در اپنے حساب سے لی Jelly Stellen اللہ حافظ وقل آفز suite پڈا